بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ گئے ہیں آپ کے سامنے دو گئے ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں ایک یہ سامنے لال کلر کی یہ تازہ سوئی ہے اس سے آٹھ سے دس دن ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بچڑا ہے سوری بچڑی ہے فیمیل اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کا جو دودھ ہے تو وہ تقریباً دس لٹر کے لگ بگ ہے یہ چولستانی اور سائی وال کا کراس ہے تو ایک یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے سفید ربے والی یہ بھی چولستانی اور سائی وال کا کراس ہے اس کا دودھ بھی تقریباً دس سے گہنا لیٹر ہے ڈیلی کا دو ٹائم کا بچڑے کو پلانے کے بعد یہ تھوڑا سا نا نہیں آئی ہے تو ان کو فارم سے لائے ہیں تو باندھنے کے وجہ سے ذرا یہ گصہ دکھا رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کا حوانہ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن شاید اسے کچھ اچھا نہیں لگایا باندھنا کافی برا محسوس کر رہی ہے تو یہ اس کا حوانہ میں دکھانے کی کوشش آپ کو کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ دوسرا صوبے ہے دوسری جو ریڈ کلر کی ہے وہ بھی دوسرا صوبے دونوں کراس ہیں پیور میں نہیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چاہیے ہو تو آپ ہمیں جو آپ کی سکرین کے اوپر نمبر ہے ان نمبروں کے اوپر کال کر سکتے ہیں ووٹس اپ کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں ہماری ڈلیوری جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں اگر کوئی دوست فارم پہ آکے اس کا دودھ چیک کرنا چاہے تو وہ چیک کر سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے پر سہولت ہوتی ہے ساری تو یہ ہے اس کا یہ دونوں کراس میں ہیں پیور میں نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ جنور جو آتا ہے نا کھولی جگہ سے وہ بعد میں ہمارے لئے بھی پریشانی کرتے ہیں اور خود بھی پھر پریشان ہوتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے بچھلے آگئے ہیں یہ فیمیل ہے بچھلی جو آپ نے پہلے ویڈیو میں دیکھی ہے ریڈ گلر کی گائے یہ اس کی ہے تقریباً دس دن کی ہوگئی ہے اور دس لیٹر ہی تقریباً اس کا دودھ ہے ڈیلی دو ٹائم کا اس کو پرانے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی صحت مند ہے اور یہ ہے بچھلہ وہ سفید والی کا چولستانی کا جو کراس ہے بلیک بیوٹی یہ اس کا جو بچھلہ ہے یہ اس کا نا ولیتی کے ساتھ کوئی کراس ہے چولستانی اور ولیتی کا تو یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ کافی خوبصورت بیل بنے گا تو اس کو پانچ چھ دن تقریباً ہو گئے ہیں ڈیلیوری کو اور یہ بندے ہو گئے ہیں دودھ پی لیتے ہیں جا کے پھر بدماشی سے تو اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں ہم اسے بیج بھی سکتے ہیں آپ کے فارم پر گھر پر اور اگر آپ خود آنا چاہیں تو بھی آ سکتے ہیں سکرین کے اوپر نمبر ہے پورے پاکستان میں ہم ملحمد اللہ ڈیوری دے رہے ہیں تو آپ نمبروں پر کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں تو شاہد بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سوپر ٹی وی سے تو دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری یہ نئی اپ ڈیٹس ہے یا کوئی بھی نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو فوراں مل سکے تو یہ دیکھیں دونوں کٹھے کھڑے ہیں یہ آگئی وہ رڈ والی گئے آپ دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں آئیے دیکھیں میں نے دوبارہ اس کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے دوسرا سوہ ہے اس کا بھی اور جو دوسرے والی ہے اس کا بھی دوسرا سوہ ہے دونوں جو ہیں وہ ابھی جوان ہے بالکل تو انشاءاللہ یہ جب تیسرے سوہ میں جائیں گے مزید دودھ بڑھا بھی سکتی ہیں ونڈا کھنڈا ڈالنے سے یہ دیکھیں یہ کچھ جو ہمیں آتی ہیں بیک آڈ ایریا سے روئی سے تو وہاں پہ یہ کھلی ہوتی ہیں زیادہ جب ان کو باندھا جاتا ہے تو یہ پھر بہت الجن محسوس کرتی ہے جس طرح یہ نا ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے جو آزادی حاصل کرلوں تو یہ دیکھیں لیکن دو چار دن جب یہ بندے گی تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ ہوانہ دیکھیں تھن ماشاءاللہ اس کا دودھ ابھی نکالا ہوا ہے تو یہ آپ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں بڑی بہترین گائے ہیں دونوں ہی کراس میں ہیں پیور میں نہیں ہے تو آپ ہمارے نمبروں کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو آپ خرید سکتے ہیں تو آئے دنہ اگر آپ کو کئی اور نسل کی گائے چاہیے ہو سائی وال کی پیور یا چولستانی پیور تو وہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے بچڑیاں ہوتی ہیں بیل ہوتے ہیں جو کربانی کے لیے ہوں لگتے ہیں اس سال یا پھر کچھے خیرے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے یعنی کہ آٹھ مہینے سے اوپر اوپر ہمارے پاس جانور ہم خریدتے ہیں یہ بچڑیاں بچڑے اور یہ گائے وغیرہ تو یہ پھر آگے جوان پر دودھ دینے والی ساری ہوتی ہیں تو دوستوں کے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واتس اپ کے اکاؤنٹ پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہمارا جو میسج ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے اور سوپر ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کریں آپ کی محبتوں کا شکریہ